اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ جواب نماز بالغ پر فرض ہوتی ہے اگر بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو نماز اسی وقت سے فرض ہوتی ہے اور اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو لڑکا یا لڑکی پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر بالغ سمجھے جائیں گے اور جس دن سولویں سال میں قدم رکھیں گے اس دن سے ان پر نماز روزہ فرض ہوں گے سوال ایک آدمی پورا سال نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب اگر وہ شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے مگر سستی یا غفلت کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا تو ایسے شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نماز جیسے اہم اور بنیادی رکن کا چھوڑنے کی وجہ سے سخت گنے گار اور بدترین فاسق ہے قرآن و حدیث میں نماز کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں سوال کوئی مسلمان نماز کا انکار کرے نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب نماز ایک تو نہ پڑھنا غفلت کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی سرے سے نماز کا انکار کر دے نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ خارج اسلام ہے کافر اور مرتد ہے اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا اور مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے سوال مسروفیت کی وجہ سے نماز اور جماعت کا چھوڑ دینا اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دونوں میں فرق ہے جماعت کی نماز سنت موقع دا یا واجب ہے اس کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے جبکہ نماز کو جان بوجھ کر خضا کر دینا اس سے بتر گناہ ہے جس کو حدیث میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے سوال بہت سارے لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھ لیا کرو تو کہتے ہیں کہ یہ بھی تو فرض عبادت ہے کیا بے نمازی کے یہ سارے آمال خبول ہو جاتے ہیں؟ جواب کلم شہادت کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے نماز پنجگانہ ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں زنا چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن نماز نہ پڑھنے کے گناہ کے برابر نہیں پس جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اگر خیر کے دوسرے کام کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ خبول نہیں لیکن نماز کا چھوڑنے کا وبال اتنا بڑا ہے کہ یہ آمال اس کا تدارک نہیں کر سکتے سوال کسی ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں پر مالک یعنی اونر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا مجبوری کی وجہ سے رات کو ساری نمازیں ملا کر خضا پڑھنی پڑتی ہیں سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ میری نمازیں خبول ہیں اگر نہیں تو پھر مجھے کوئی راستہ بتائیں جواب ایسا شخص جو فرض نماز کی بھی اجازت نہیں دیتا اس کے یہاں ملازمت ہی جائز نہیں بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کام کرتے ہوئے دوسری جگہ کام کو تلاش جاری رکھیں اور دوسری جگہ کام ملتے ہی پہلی جگہ والے کے کام کو چھوڑ دے بغیر کسی عزور کے دنیاوی کام کاچ کے پیچھے پڑھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی دعوت دینے پر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے ہمیں معاف کر دے گا جواب اللہ تعالی بلا شبہ غفور و رحیم ہے لیکن ایسے غفور و رحیم کی نافرمانی جان بوچ کر کرنا یہ بہت ناشکری اور نافرمانی کی علامت ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے پنجگانہ نماز آدھا کی خیامت کے دن اس کے لئے نور بھی ہوگا اس کے ایمان کا برہان بھی ہوگا اور اس کی نجات بھی ہوگی اور جو نماز کی پابندی نہ کرے اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ اس کی نجات ہوگی اس کا حشر خارون فیرون اور حامان اور عبیب نے خلف کے ساتھ ہوگا ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کے چہرے پر داڑی ہے تو کیا اس کو اس کا سواب ملے گا اور ایک شخص ہے جس نے داڑی نہیں رکھی لیکن نماز پانچ وقت کی بھی پڑھتا ہے تو کیا اس کو اس کا سواب ملے گا جواب نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ اور کفر کا کام ہے داڑی رکھنا واجب ہے اور اس کا کترانہ یا مونڈنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے مسلمان کو چاہیے کہ تمام فرائض و واجبات کی پابندی کرے اور اپنی آخرت اور خبر کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا زخیرہ جمع کرے کیونکہ مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکے گا اور یہ بھی ضروری ہے کہ حرام و ناجائز اور گناہ کبیرہ کے تمام کاموں سے پرہیز کرے ایک آدمی ایسے شخص کے ساتھ کام کرتا ہے جو بالکل بے نمازی ہے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑتا تو کیا ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا جائز ہے جواب کام تو غیر خوم غیر مسلمان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہ صاحب اگر مسلمان ہیں تو ان کو نماز کی ترغیب دینا ضروری ہے آپ ان کو کسی بہانے کسی نیک صحبت میں لے جایا کیجئے انشاءاللہ وہ نمازی ہو جائیں گے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو لیکن علماء اکرام اپنے بیانات میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو نہ قرآن میں یہ حکم آیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھو اس کی وضاحت فرما دیں کہ پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے جواب نماز قائم کرنے سے مراد ہے اس کی تمام شرائط و آداب کے ساتھ خوب اخلاص و توجہ اور خشو خضو کے ساتھ سے نماز ادا کرے اسی کو ہماری زبان میں نماز پڑھنا کہتے ہیں لہٰذا نماز پڑھنے اور نماز ادا کرنے کا ایک ہی مفہوم ہے دو نہیں کیونکہ جب نماز ادا کرنے یا نماز پڑھنے کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے نماز قائم کرنا ہی مراد ہوتا ہے اسلام چودہ سو سال پرانا مذہب ہے اس زمانے میں انسانوں کی زیادہ ضروریات نہیں تھی مصروفیات کم تھی فارغ لوگ بہت زیادہ تھے پانچ وقت نماز ادا کرنا ان کے لئے معمولی بات تھی لیکن آج زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے اگر نماز صرف صبح و شام پڑھ لی جائے تو اس کے بارے میں کیا جواب ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے ان کے اوقات جو متعین ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی مصروفیات کا بہانہ یہ بلکل بےہدہ سوال ہے سوال کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف اسی زمانے کے لئے تھی لیکن اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے ہے سوال ایک آدمی نماز کے وقت نماز کو چھوڑ کر دکان میں کاروبار کرتا ہے تو اس کی کمائی کیا حلال ہے یا حرام ہے جواب کمائی تو حرام نہیں ہوئی مگر کاروبار میں اس طرح مشغول رہنا کہ نماز چھوٹ جائے اور خضا ہو جائے اور جماعت چھوٹ جائے تو یہ بلکل حرام ہے جس نے کاروبار دیا اسی نے نماز کو بھی فرض کیا ہے نماز کے وقت کاروبار کو روک کر نماز پڑھنا چاہیے سوال ایک آدمی ہے جو نمازی ہے مگر اس کے چہرے پر داڑی نہیں ہے وہ ایک آدمی کو کیا نماز کا صحیح طریقہ سکھا سکتا ہے جواب نماز سے باہر اس کو نماز سکھا سکتا ہے اور اس کی غلطی کی اصلاح بھی کر سکتا ہے داڑی مڈانے کا گناہ اپنی جگہ وہ الگ ہے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں جتنی خومیں آئیں کیا ان پر بھی نماز فرض تھی جس طرح ہم مسلمانوں پر نماز فرض ہے جواب تفصیلات تو یہی ہیں کہ پہلی خوموں پر بھی نماز فرض تھی لیکن ان کا طریقہ ادا کیا تھا اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود نہیں ہے سوال آج کل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے اخلاق درست کیے جائیں پھر نمازی بنا جائے کیا یہ خیال صحیح ہے جواب یہ خیال بلکل درست نہیں بلکہ خود اخلاق کی درستگی کے لیے نماز ضروری ہے یہ شیطان کا چکر ہے کہ وہ عبادت سے روکنے کے لیے اہم فرض سے دور رکھنے کے لیے الٹی سیدھے باتیں سمجھاتا ہے اخلاق ضروری ہیں لیکن نماز اپنی جگہ فرض ہے تعلیم کے لیے ہم ٹوشن جاتے ہیں جس سے اثر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے جواب تعلیم کے لیے علم سیکھنے کے لیے ایک اہم فریضے کو اثر کی نماز کو خضا کر دینا چھوڑنا جائز نہیں بلکل حرام ہے ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جس سے تعلیم بھی پوری ہو جائے اور وقت پر نماز بھی پوری ہو جائے سوال اسپطال میں ڈاکٹر یا اسٹاف ڈیوٹی کے دوران نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں کئی دفعہ مریض کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے انسانیت کو بچانا ضروری ہے یا نماز پڑھنا افضل ہے جواب جس ڈاکٹر یا دوسرے عملے کی ڈیوٹی نماز کے وقت ہو ان کی نماز کے لیے دوسری جماعت کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ جب تک وہ نماز سے فارغ ہو جائیں اس وقت تک مریض کی دیکھ بھالی کے لیے اور جو ہے مریض کی نازک حالت کے لیے دیکھ بھالی کیا جائے مریض کی نازک حالت کو چھوڑ کر نماز پڑھنا واقعی میں دوسر نہیں لیکن ایسی صورت کے لیے متبادل انتظام کرنا بھی فرض ہے مجھے مہینے میں چند دن کام نہیں رہتا اور چند دن بہت مصروفیت کا کام رہتا ہے جس کی وجہ سے میں مصروفیت کے نمازیں صرف تین دن میں ادا کر لیتا ہوں تو کیا یہ صحیح ہے جواب نماز کا وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی وقت سے پہلے نماز کیسے ادا ہو سکتی ہے یا ایک مہینے کی نمازیں تین دن یا پانچ دن میں ادا کرنا جائز نہیں سات سال کی عمر یا دس سال کی عمر میں نماز چھوڑ جائے تو کیا اس کی قضاء واجب ہے جواب سات سال کی عمر میں نماز چھوڑ جانے سے قضاء واجب نہیں دس سال کی عمر ہو کر اگر بالی ہو گئے ہوں تو اس کی قضاء واجب ہوگی دس سال کے ہو کر بھی اگر بالی نہیں ہوئے پھر بھی بچوں کو نماز کی عادت ڈلوانے کے لیے ساتھ میں لکڑی رکھنا چاہیے اگر بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے چھوٹی ہوئی نمازوں کی خضا کرائی جائے تو یہ بھی درست ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں سوال جس طرح وقت گزرنے کے بعد خضا نماز پڑھی جاتی ہے کیا اسی طرح وقت سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے جواب نماز کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو پھر جو نماز کے وقت کے اندر پڑھی گئی وہ تو نماز ادا ہوئی اور جو وقت نکلنے کے بعد پڑھی گئی وہ خضا نماز ہوئی اور جو وقت سے پہلے پڑھی گئی ہو وہ نہ ادا ہوئی نہ خضا ہوئی بلکہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی ازاں ہونے کے کتنی دیر بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے جواب اگر معجزین نے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ازاں کہی ہے تو ازاں کے فوراں بعد نماز پڑھنا سہی ہے آج کل مسجدوں میں نمازوں کے اوقات کا ٹائمینگ رکھا ہوا ہوتا ہے اس سے نماز کے اوقات معلوم کر لیں سوال نمازی اگر گھر میں نماز پڑھنے والا ہو تو ازاں ہونے کے بعد کیا مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی گھر میں اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے یا جماعت ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتا ہے جواب گھر میں اکیلے نماز پڑھنا عورتوں کے علاوہ صرف معذور لوگوں کے لئے جائز ہے بغیر عزور کے مسجد کی جماعت کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اگر اس بات کا اتمنان ہو کہ ازاں وقت سے پہلے نہیں ہوئی تو گھر میں نماز پڑھنے والا ازاں کے فوراں بعد نماز پڑھ سکتا ہے نماز فجر کی جماعت سورج نکلنے سے کتنے منٹ پہلے پڑھنا بہتر ہے جواب نماز فجر طلوع آفتاب سے اتنا وقت پہلے شروع کی جائے کہ اگر فرض نماز کسی وجہ سے فاسد ہو جائے مکمل نہ ہونے پائے تو بتاریخ مسنون اتمنان کے ساتھ دوبارہ لوٹایا جا سکے اس کے لئے طلوع آفتاب سے تقریباً آدھا یا پونہ گھنٹا قبل جماعت کرا لیں بعض لوگ عشاء کی نماز کے بعد وطر اور نفیل کو رکا لیتے ہیں کہ تحجد کی نماز کے بعد پڑھیں گے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی ازان سنائی دیتی ہے تو کیا اس تحجد کی نماز کی قضا کرنی چاہیے جواب وطر کی نماز تحجد کے وقت پڑھنا درست ہے بلکہ جس شخص کو تحجد کے وقت اٹھنے کا پورا بھروسہ ہو اس کے لئے تحجد کے وقت وطر پڑھنا افضل ہے وطر کی نماز صبح صادق سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے صبح ہونے کے بعد وطر کی نماز قضا ہو جاتی ہے بلا وجہ وطر کی نماز کو قضا نہ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں سوال نماز فجر کی دو رکار سنت ادا کرنے کے بعد فرض نماز کی جماعت کے لئے بہت زیادہ وقت باخی رہتا ہے تو کیا اس وقفے میں ہم نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں صبح سادیخ کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ اور نفیل پڑھنا ممنوع ہے خضا نماز پڑھ سکتے ہیں مگر وہ بھی لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں سوال کسی وجہ سے عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو کیا اس قضا نماز کو فجر کی ازان کے بعد فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جواب خدا نہ خاستہ عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو تو فجر کی ازان کے بعد پہلے عشاء پڑھنی چاہیے پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے سوال میں بہت کوشش کرتا ہوں صبح کی نماز اٹھنے کے لئے لیکن اٹھ نہیں پاتا تو کوئی آپ تریخہ تجویز فرمائیں جواب نمبر ایک عشاء کے فوراً بعد سونے کی فکر کریں نمبر دو جاگنے کے لئے الارم لگائیں نمبر تین کسی کے ذمہ لگا دیں کہ وہ آزان کے وقت آپ کو فجر کی نماز کے لئے اٹھا دیا کریں نمبر چار جس دن ان تدابیر کے باوجود بھی فجر کی نماز خضا ہو جائے اور فجر چھوٹ جائے اس دن جرمانے کے طور پر چار رکعت نفل اشراخ کے وقت پڑھا کریں اور ناشتے کو ترک کر دیں انشاءاللہ ان آمال سے آپ کی فجر کی نماز کی پابندی ہو جائے گی سوال فجر کی نماز ادا کر رہے تھے نماز کے دوران ہی پتا چلا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو کیا وہ نماز مکمل ہو جائے گی جواب اگر فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آئے تو نماز فاسد ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی اشراخ کا وقت شروع ہونے پر اس نماز کو دوبارہ پڑھے سوال طلوع آفتاب سے کتنے منٹ پہلے تک فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں جواب طلوع کے وقت سے پہلے پہلے تک نماز فجر پڑھ سکتے ہیں طلوع کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے یعنی سن رائز کے وقت فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہم نے ان اوقات کو اپنے چانل اسلام مبارک ہو پر بنگلور کے اوقات السلا ڈال رکھے ہیں آپ پلی لسٹ میں جا کر حاصل کر سکتے ہیں سوال مکرو اوقات یعنی طلوع آفتاب غروب آفتاب اور زوال یعنی نصف نہار میں اکثر نہ سمجھ حضرات نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی نماز کیا خبول ہو جاتی ہے جواب شریعت کے حکم کے خلاف جو کام کیا جائے اس کو قابل خبول کیسے کہہ سکتے ہیں ان اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اس لئے بہتر ہے کہ ان نمازوں کو بعد میں دہرا لیا جائے واللہ عالم سوال طلوع آفتاب غروب آفتاب اور نصف نہار یعنی زوال کے وقت نماز پڑھنا مکرو ہے مگر کتنے وقت تک یہ نماز پڑھنا مکرو ہے جواب یہ اوقات اکثر مسجدوں میں چارٹ لگی ہوتی ہے ان چارٹ میں نماز کے اوقات دیکھ لیں طلوع آفتاب کے بعد تقریبا بارہ سے پندرہ یا بیس منٹ بعض جگہ پر نماز پڑھنا مکرو ہے غروب آفتاب جو تقریبا پانس سے سات منٹ ہوتا ہے وہ مکرو وقت ہوتا ہے اس وقت میں نماز ادا نہ کریں اسی طریقے سے زوال کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پانچ یا سات منٹ آگے اور پانچ یا سات منٹ پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے پجر کا وقت ختم ہونے کے بعد کتنے منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ پانچ منٹ بعض کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ جواب سورج نکلنے کے بعد جب تک دھوپ زرد رہے نماز مکروح ہے اور دھوپ کی زردی کا وقت مختلف موسموں میں کمو بیش ہو سکتا ہے عام موسموں میں دس منٹ اس کا وقت ہوتا ہے آگے بڑھ کر پندرہ منٹ تک بھی ہو سکتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ پندرہ منٹ وقفہ دے کر اشراح کی نماز پڑھی جائے رمضان المبارک میں فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد اب ہی اندھیرہ باقی رہتا ہے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا یہ سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس لئے جو نماز کا وقت باخی رہتا ہے اس میں کبھی بھی نماز فجر کی فرض نماز ادا کر سکتے ہیں اور رمضان میں عموماً جلدی ہی نماز ادا کی جاتی ہیں اس سے کوئی رکاوٹ نہیں نصف النہار یعنی زوال کا وقت کب تک رہتا ہے نصف النہار اس وقت کو کہتے ہیں جب کہ سورج عائن ہمارے سر پر ہو اس وقت جو ہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کا وقت زوال سے پہلے پانچ سات منٹ اور بعد میں پانچ سات منٹ رہتا ہے اس وقت میں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں سوال زوال زوال کا وقت رات رات زوال 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 رنکھیں سو نہ سکیں یہ تین بار بدعا فرمائی تاہم اگر آدمی سو جائے اور اٹھ نماز پڑھ لے تب بھی اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہو گی اس ویڈیو کو لای کریں شیئر کریں کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازوں کے اوخات کے چند مسائل تحجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے جواب تحجد کا وقت وہی ہے جو عشاء کا وقت ہوتا ہے عشاء کی فرض نماز آپ نے ادا کر لی عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے تک کبھی بھی آپ نماز تحجد پڑ سکتے ہیں سوال عشاء اور چاشت کا وقت کب تک رہتا ہے جواب نماز چاشت کا وقت طلوع آفتاب کے بعد مکرو وقت نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب کے زوال تک رہتا ہے عشاء کی نماز چاشت کی نماز ہی کا ایک حصہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز دو دو وقت پڑھا کرتے تھے ایک تو جب سورج ایک نیزے یا دو نیزے کے بقدر اوپر آ جاتا تو دو رکار پڑھتے اور جب سورج چوتھائی آسمان تک آ جاتا دھوب تیز ہو جاتی تو چار رکار پڑھتے تھے اسی کو چاشت اور اشراخ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ رہے تھے نماز ہی کے اندر دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا تو کیا وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ ادا ہوگی جواب نمازوں کو ان کے اوقات پر احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن مجبوری میں اگر ایسے وقت آخری وقت میں نماز پڑھ رہے تھے دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ فبول کر لے گا ادا نماز کو لیکن اس میں علماء اکرام کے تین خوال ہیں اہلا خوال یہ ہے کہ اگر تحریمہ وقت میں باندھ لیا تھا تو ادا سمجھی جائے گی دوسرا وقت کے اندر پڑھا وہ ادا ہے اور جو وقت گزرنے کے بعد پڑھا وہ خضا ہے اور تیسرا خوال یہ ہے کہ یہ خضا کے حکم میں ہوگی سوال فجر اور اثر کی نماز کے بعد کون سی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اور کون سی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے جواب فجر اور اثر کے بعد نفل نماز اور رکعت تواف پڑھنا مکروح ہے فرائض اور واجبات پڑھ سکتے ہیں چنانچہ فوج شدہ نمازیں خضا نمازیں جنازے کی نماز اور خران پاک کی تلاوت کا سجدہ ان اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں سوال اثر کی نماز کے بعد تواف کرے تو مقام ابراہیم کے مقابل کی دو رکعت واجب تواف فور ہی طور پر کیا ادا کر سکتے ہیں جواب نماز اثر کے بعد غروب آفتاب تک حنفیہ کے نزدیک نماز تواف کر نام کرو ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم نے اس وقت کوئی نماز پڑھنے سے منع فرمایا لہذا اسی صورت میں دو گانہ تواف کو ماخر کر دے مغرب کی فرض ادا کرنے کے بعد پہلے تواف کی دو رکعتیں ادا کر لے پھر مغرب کی سنت پڑھے سوال اثر کی نماز کا وقت دیر ہو گیا تو سورج ڈھلنے کے بعد مغرب کیا وقت شروع ہونے سے پہلے جو مکرو وقت ہوتا ہے کیا اس میں اثر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے جواب سورج جب دوبنے کے قریب ہو جائے یعنی یہ قیفیت ہو کہ سورج کی ٹکیا پر نگاہ ٹہر نے لگے تو اس وقت نماز پڑھنا مکرو ہے لیکن اگر اس دن کی اثر نہ پڑھی ہو تو اس مکرو وقت میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے دوسری قضاء نماز نہیں پڑھنا چاہیے اللہ سے یہی دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو صحیح وقت پر صحیح نمازیں پڑھنے کی مقبول نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل کو جان کر صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین